ایک بار فی سواگت ہے نیچے ورلڈ میں آج بھارت بہت بھری طرح سے جوز رہا ہے کرونا وائرس سے لیکن اس کرونا وائرس سے چائنا نے بہت جلدی ہی اپنا علاج کر لیا اور اپنے علاج سے اوپ پارٹی بھی منا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کل کا ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو گیا تھا جب چین نئے نئے چیزیں کر رہے ہیں اور پارٹی منا رہے ہیں لیکن بھارت اس چیز سے جوز رہا ہے ابھی تک اور اس سے ڈبل ڈبل چیزیں ہوئے جا رہی ہیں بھارت میں مرتیو کیا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اتنی زیادہ مرتیو ہو چکی ہے کہ لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کیونکہ یمنا گنگا نگدی میں کسی کے شعب پڑے ہیں یا کسی کے پاؤں پڑے ہیں آپ یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل دیکھ رہے ہوں گے ایسا کیا کر لیا چائنا نے جس کے قارن ان کا سارا کرونا مٹ چکا ہے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں آپ نئے ہیں تو چینل پہ جا کے سسکرائب کر لینا دوستو جب ہم 2020 کو ویلکم کر رہے تھے اس سمیے کرونا سے چائنا بہت زیادہ پیڑت تھا اور اس سمیے جب کرونا آیا تھا ان کو تو پتا چل گیا تھا چائنا والوں کو یہ اس کی بہت بڑی رییکشن ہوتی ہے بعد میں لیکن انہوں نے ترنت ہی اسپطال بنانا چالو کر دیا اور جہاں انڈیا میں ابھی تک اسپطال کا کوئی نشانہ نہیں ہے بھار بھار لوگ گھومے جا رہے ہیں ان کو ابھی تک کوئی بیڈ نہیں مل رہے ہیں بیڈ ملتے ہیں تو ایک ہی شرط پہ جدی آدمی کی موت ہو جائے تو چائنا والوں نے ان کو کام کرنے کے لیے ڈبل ڈبل ویکسین بھی لگا چکے جہاں پہ ابھی تک ہمارے انڈیا میں ایک ویکسین کا بھی ٹھکانہ پوری طرح سے نہیں ہو چکا ہے دوسری ویکسین کو لگانے میں بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے جہاں پہ چائنا نے اپنے اسپطال میں اتنی سویدہ کر لی تھی جہاں پہ لوگوں کو پیسے دیے جا رہے تھے کوئی کرونا مریض ہو ان کے پاس ان کی جاج کروانے کے پیسے دیے جا رہے تھے اور یہاں پہ ابھی تک پیسے لے کے بھی کسی کو جاج نہیں مل رہی ہے اس سمیں بھارت میں ایسی استطیق آ چکی ہے ایسے تو انڈیا اور چائنا کا چھتیس کا آکڑا ہے لیکن چائنا سے کچھ نہ کچھ تو سیکھ لے جو اچھا ہے جہاں پہ وہاں شہر سے یہ بیماری آئی تھی اسے بھی سیل کر دیا گیا تھا اور جہاں پہ ہمارے انڈیا میں یہ بیماری آتی گئی اسے سیل نہیں اسے بھڑا ہوا دیتے رہے جہاں پہ لوگ بھار بھار سے آ رہے تھے اور انڈیا میں گس گس کر کرونا وائرس کے جہر فیلا رہے تھے جہاں پہ انڈیا نے کچھ بھی نہیں کیا ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے رہے اور اس وائرس نے اتنا فیلنے کی کوشش کر جہاں پہ جنوری اکیس کو پانسو مریض انڈیا میں پائے گئے تھے اس سمیہ کسی نے بھی روگ نہیں لگایا اور جہاں پہ وہاں شہر میں پانسو یا ہزار مریض پائے گئے پر دن میں انہوں نے اپنی روک لگا دی اور وہاں شہر کو بند کر دیا گیا لیکن انڈیا میں تو اس سے کچھ الٹا ہی چلتا ہے ابھی تک لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے لوگ بھار ابھی تک گھومتے ہیں وہ بھی بینہ ماسک انڈیا والوں نے تو یہ بھی نشطہ کل چکا ہے کہ دوسری ویکسین لے لو اور ماسک کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور بھار گھومو کل کی یہ بریکنگ نیوز آئی تھی کہ ویکسین لگاؤ اور بینہ ماسک کی گھومو دوستو یہ کیا چیز ہو چکی ہے انڈیا میں ویکسین لگا لو تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوا دوستو خطرہ تو ہوگا لیکن کم ہو جائے گا ماسک لگائے جرور چائنا میں تو اچھی استطیق اس لیے ہو چکی ہے کیونکہ انہوں نے اتنا سینٹائزر کا یوز کیا ہے بار بار گھروں میں چھڑکا گیا ہے ویکسین گھر پہ آ کے لگائے گئی ہے جس کارن سے ابھی تک چائنا اچھی استطیق میں جا چکا ہے جہاں سے وائرس آیا تھا اسی نئی وائرس مٹا چکا ہے اور جس دیشوں میں وائرس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اس میں اتنا زیادہ وائرس بھر چکا ہے نام ہے انڈیا دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ اس سمیہ گھر وہاں کیا کہاں پہ بھی سینٹائزر کا یوز نہیں ہوتا اور نہ ہی ویکسین ویکسین کئی لوگوں کو بھارت میں پچاس پرسنٹ لوگوں کو ابھی تک ویکسین لگی ہے اور کسی کو بھی نہیں لگی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ بچے کی ویکسین بھی آ چکے لیکن کئی لوگ ہیں جنہوں نے بچے کی ویکسین کا تو نام و نشانی نہیں سنا ہوگا دوستو آپ نے بھی سنا ہے تو کمنٹ کریں جرور بتانا اور آپ کو کیا لگتا ہے چائنا ابھی اچھی استیتی میں کس قارنٹ سے ہے اپنے بھارت کے قارنٹ سے یا خود کی استیتی کے قارنٹ سے دوستو آپ میرے چینل پر نئے ہو تو جا کے سسکرائب کر لینا بیل آئیگن کو آر پر کلک کر دینا سب سے پہلے ویڈیو میں اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کرنا جس سے یہ بھارت سرکار کے پاس چلا جائے